بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں صدو اللہ خان ہوں نون لگ بھی سوچتی ہوگی کہ تحریک انصاف نے یہ کس موڑ پہ لا کھڑا کیا ہے کہ زور لگا کے ساز باز کر کے سازشیں کر کے وزیراعظم بند تو گئے حکومت بنا بھی لی ہے لیکن مو لٹکے ہوئے ہیں اور ایسے لٹکے ہوئے ہیں کہ سیدھے انہیں کا نام نہیں لے رہے ہیں شباز شریف صاحب آج وزیراعظم بن گئے انہوں نے آج پہلی تقریر بھی کر دی لیکن اپنی اس تقریر میں وہ شدید بخلائے ہوئے تھے اور پھر جو نعرے بازی مسلسل ہو رہی تھی چور چور کے نعرے لگ رہے تھے جس انداز میں یہ نعرے بازی ہوئی اس نے شباز شریف کو اور بخلا دیا اور آپ غور کیجئے گا جب شباز شریف تقریر کر رہے تھے اسی فریم میں نماز شریف بھی دکھائی دے رہے تھے اور نماز شریف کا چہرہ اتنا ڈل تھا اور لٹکا ہوا تھا خوشی کے کوئی آثار ان کے چہرے پر دکھائی نہیں دے رہے تھے اور اس انداز میں اس محول میں شباز شریف صاحب نے جو ہے وہ تقریر کی ہے اب جیسا کہ میں کہہ رہا تھا کہ بخلاہٹ کے عالم میں نہ جانے کیا سے کیا کیا گئے وزیراعظم بنے لیکن اپنے آپ کو ابھی بھی اپوزیشن لیڈر سمجھتے ہیں سنیے ذرا شباز شریف صاحب سے سلپ آف ٹنگ کیا ہوا ظاہر ہے سلپ آف ٹنگ گھبراد میں ہوتا ہے پریشانی کے عالم میں ہو جاتا ہے سنیے شباز شریف صاحب نے کیا کہا اور ان کے تمام پارٹی اور حقین کا دل کی ادھا گرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنے ووٹوں اور اپنی محبت سے مجھے آج اس اہوان کا لیڈر آب ڈی آپوزیشن منتفق کیا تو یہ شباز شریف صاحب نے کہا کہ میں سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی محبت سے مجھے اس اہوان کا لیڈر آف ڈی آپوزیشن مندخب کیا تو یہ شباز شریف صاحب نے کہا اخون کے ان کو حصار میں لیا ہوا تھا پارٹی خواتین اشتیزہ خاجہ میں دکھائی دے رہی ہیں اور لوگ دکھائی دے رہے ہیں اور انہوں نے حصار میں لیا ہوا تھا لیکن شباز شریف صاحب گھبرائے ہوئے تھے ایک اور ویڈیو چل رہی ہے جس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شباز شریف صاحب نے نواز شریف کے لیے ہاتھ بڑھایا اور نواز شریف صاحب نے ہاتھ نہیں ملایا یا ہاتھ اپنا پیچھے کر لیا جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے شباز شریف کا ہاتھ جھٹک دیا لیکن اب پہلے یہ دیکھیں ویڈیو پھر فیصلہ کریں کہ ایسا ہی ہوا یا کچھ اور ہوا دیکھئے پہلے اب اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ شباز شریف اپنا ہاتھ نواز شریف کی طرف بڑھا رہے ہیں نواز شریف نے ہاتھ نہیں بڑھایا شباز شریف نے اور ہاتھ آگے کیا ہے انہوں نے اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا شباز شریف نے اور ہاتھ آگے کیا ہے اب تو نواز شریف نے اور پیچھے کر لیا اب یہ کسی غلط فہمی کی بنیاد پر ہوا ہے یا نواز شریف کسی وقت پر شباز شریف سے ناراض ہیں یہاں وجہ کچھ اور ہے کچھ کہا نہیں جا سکتا لیکن بہرحال اس کے بارے میں دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف نے شباز شریف صاحب کا ہاتھ جو ہے وہ ہاتھ ملانے سے انکار کیا یا جھٹک دیا یا محض یہ پھر کیمرے کا دھوکہ ہے جس میں لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ ہاتھ ملانا چاہ رہا ہے اور نواز شریف نے ہاتھ نہیں ملایا لیکن بہرحال اس میں سے اگر کوئی ایسی بات ہے تو پھر شاید کوئی خبر کی بات ہوگی یا خبر یعنی کوئی واقعہ ہوگا یا کوئی ناراضی ہوگی جس کی ویسے ہوا ہے بہرحال اس کو مزید دیکھنے کی ضرورت ہے اچھا آپ دیکھئے کہ شباز شریف صاحب نے آج جو تقریر کی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم نے سیاست کی قربانی دے کر اپنی ریاست کو بچایا انہوں کا یہ موقع ہے کہ ہمیں پتا تھا کہ انپوپلر ہو جائیں گے ہم نے سولہ مہینے کی حکومت کی لیکن ملک کو بچانا بڑا ضروری تھا ملک کو ڈیفورٹ سے بچانا ضروری تھا بہت ضروری تھا کہ ہم ملک کو ڈیفورٹ سے بچاتے اور ہم نے ایسے موقع پر اپنی شاست قربان کی یعنی انپوپلر ہو گئے لیکن ملک کو بچا لیا تو نہیں جناب شباز شریف صاحب آپ غلط کہہ رہے ہیں کیونکہ ایسا نہیں ہوا آپ نے دراصل یہ حکومت سنبھالی تھے اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے آپ کے اوپر جو کیسز تھے جو ناقابل تردید شواہی دفعیے کے پاس موجود تھے آپ کی منی لانڈننگ کے اور آپ کے جو کمپنیوں کے سولہ ملازمین جن کے اٹھائیس اکاؤنٹس میں اربوں روپے کی ٹرانزیکشنز ہوئی تھیں آپ نے اور نیاب کے کیسز آپ نے ان کیسز کو ختم کرانے کے لیے حکومت سنبھالی تھی اور آپ اس میں کامیاب رہے آپ نے نواز شریف صاحب کی واپسی کا راستہ بنانا تھا وہ جو چار ہفتوں کے لیے دوائی لینے کے لیے گئے تھے باہر علاج کرانے کے لیے گئے تھے ان کو واپس لانے کا راستہ نکالنا تھا آپ نے اس لئے حکومت سنبھالی اور آپ اس میں کامیاب رہے آپ نے ساگدار صاحب جو ملک سے باہر چلے گئے تھے اپنا علاج کرانے کے لیے ان کو واپس لے کرانا تھا ان کا علاج نہیں ہو پا رہا تھا پورا پھر ان کا آپ نے علاج کرایا پھر ملک کو واپس لے کرانا ہے آپ نے اس لئے حکومت سمالی تھی آپ نے آورسیز پاکستانیوں کا ووٹنگ رائٹ ختم کرنا تھا کیونکہ آپ کو لگتا تھا کہ آورسیز پاکستانی آپ کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں وہ طریقہ انصاف کو ووٹ کریں گے اور آپ ہار جائیں گے وہ الگ بات ہے کہ آپ پھر بھی ہار گئے لیکن آپ نے بہرحال آورسیز پاکستانیوں کا ووٹ ختم کرنے کے لیے آپ نے یہ حکومت سمالی تھی آپ نے یہ حکومت سمالی تھی میں تھی یا پاکستان کی معیشت پاکستان ڈیفولٹ کر رہا تھا اس لئے نہیں سمالی تھی آپ نے آپ نے بنیادی طور پر یہ حکومت سمالی تھی تاکہ آپ کے سب کام کر سکیں اور آپ نے یہ سارے کام کیے اسی لئے حکومت سمالی تھی لیکن لہٰذا یہ موقف کہ ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دے دی انپاپولر ہو گئے لیکن ریاست کو بچا لیا یہ موقف درست معلوم نہیں ہوتا تو یہ اس لئے آپ حکومت میں آئے تھے اور پھر شہباز شریف صاحب نے کہا کہ آج شور شرابہ ہے ایوان میں شور کا راج ہونا چاہیے تھا شور کا راج نہیں ہونا چاہیے تھا اب ایوان میں شور کا راج ہونا چاہیے تھا تو مجھے یاد ہے کہ جب شہباز شریف لیڈر آب دیو آپوزیشن تھے دوہ دار اٹھارہ کے انتخابات کے بعد اور عمران خان تقریر کرنے کے لئے آئے تھے تو اس وقت بھی نون لیگ کے طرف سے شور کا راج نہیں ہوا تھا اور اس وقت بھی ایسے ہی شور شرابہ تھا تو یہ ایک روایت بنا دی گئی ہے اور اس روایت ہونا نہیں چاہیے لیکن انفرسونٹلی یہ روایت بن گئی ہے کہ پرائیم سٹر کو سپیچ کرنے نہیں دی جاتی اور خیر یہ والے پرائیم سٹر تو چونکہ الیکٹ ہو کر آئے ہی نہیں ہے تو اس لیے یہ شور شرابہ تو شاید اور بھی زیادہ متوقع تھا کہ یہ ہونا ہی تھا پھر آج شباز شریف صاحب نے پر تقریر میں یہ بھی کہا کہ میسا کے مفاہمت ہونا چاہیے اور میسا کے معیشت ہونا چاہیے تو مفاہمت چاہتے ہیں شباز شریف صاحب لیکن درگزر کرنے کے لئے تیار نہیں ہے شباز شریف صاحب نے اپنی کیمپین کے دوران کہا تھا کہ ہمارے دور میں کوئی سیاسی قیدی نہیں تھا اور اشارہ دے رہے تھے کہ ہم آئیں گے تو کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا لہٰذا ہمیں ووٹ دیجئے ووٹ مانگنے کے لئے وہ ترہ ترہ کے دعوے کر رہے تھے لیکن آج کیا ہوا کہ کل لوگ اپنے ووٹ کا یعنی اپنا صحیح ریزلٹ مانگ رہے ہیں فارم 45 کے مطابق اور ان لوگوں کو اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا اور حکومت بن چکی ہے مریم نواز کی پنجاب میں تو پنجاب میں یہ جو کھلن کھلا دشگردی کی گئی پولیس گردی کی گئی کہ پولیس کے ذریعے لوگوں کو ڈنڈے مارے گئے اور اٹھا اٹھا کر جیلوں میں ڈال دیا گیا کارکونوں کو حراست میں لیا گیا ایک طرف شہباز شریف صاحب چاہتے ہیں کہ مساکہ مفاہمت ہو جائے ایک طرف وہ چاہتے ہیں کہ پاکستان تحریکی انصاف ٹیبل پر بیٹھے باتچیت کرے لیکن دوسری طرف آپ لوگوں کو اٹھا کر کارکونوں کو اٹھا کر ابھی بھی جیلوں میں ڈالیں گے ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ جو بے گناہ لوگ جیلوں میں ہیں ان کی رہائی عمل میں آتی مزید بے گناہ لوگوں کو اٹھا اٹھا کر جیلوں میں ڈال رہے ہیں تو اس لحاظ سے شہباز شریف کی آفر یہ سنجیدہ آفر دکھائی نہیں دیتی کیونکہ اگر سنجیدہ آفر ہوتی تو پھر اس میں کم از کم کارکونوں کی کوئی گرفتاری یا رہائی کے حوالے سے مصبت جیسٹر دیا جاتا اور پھر نولی کہتی کہ دیکھیں ہم آپ کے لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں ہم آپ کو گرفتار نہیں کر رہے ہیں آپ کو احتجاج کا موقع بھی دے رہے ہیں تو آئیے ہمارے ساتھ بیٹھ کر باتشید کیجئے جو بھی آپ کا چاہے دھاندی کا معاملہ ہے چاہے محشت کا معاملہ ہے چاہے مفامت کے ساتھ آگے بڑھنے کا معاملہ ہمارے ساتھ بیٹھئے تو اس لئے لگتا ہے کہ یہ کوشش جو شہباز شریف صاحب نے کی ہے کہ یہ کوئی سنجیدہ کوشش نہیں ہے یہ بس رسم نبھانے کی ایک کوشش ہے اور رسم نبھائی گئی ہے شہباز شریف صاحب کے طرف سے دوسری بات یہ ہے کہ بہت دلچسپ چیزیں اچھا جواب میں عمر عیوب صاحب نے بھی ویسے تقریر کیا اور بہت ہی گرمہ گرم سخت تقریر انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ اسلام آباد کی تینوں سیٹیں چھین لی گئیں اور تینوں سیٹوں کے جو فارم فورٹی فائیو ہیں وہ باقی جماعتوں یعنی جماعت سامی اور باقی جو مصطفیہ نواز کھوکھر وغیرہ ہیں ان کے فارم فورٹی فائیو سے میچ کرتے ہیں جبکہ جیتنے والے امیدواز جن کا نوٹفیکشن ہوا ہے ان کے فارم فورٹی فائیو موجود ہی نہیں ہے یعنی ان کا ریزلٹ جو ہے فورٹی سیون کے مطابق موجود نہیں ہے تو ایسے میں یہ سیٹیں چھین لی گئیں اور بھی انہوں نے پھر انہوں نے کہا کہ تیاری کریں اگلے الیکشن میں دن میں تارے دکھا دیں گے تو اگلے الیکشن کی تیاری ایسا لگتا ہے کہ تحریکن صاحب نے ابھی سے شروع کر دی ہے عمر ایوب صاحب نے بہرحال کافی سخت تقریر کی ہے ایمکیوم نے آج شباز شریف صاحب کو ووٹ دیا ہے ایمکیوم نے شباز شریف کو ووٹ دیا اور کس یقین دہانی پر دیا ہے دیا ہے جناب کہ آپ کو ایک گورنرشپ دی جائے گی اور دو سے تین وزارتیں دی جائیں گی اچھا دو وزارتیں اوفر کی گئیں تھیں ایمکیوم کو پہلے کہا گیا تھا کہ آپ سائنسٹ ٹکنالوجی کی لے لیں اور حاج کی وزارت لے لیں ایمکیوم نے دونوں وزارتیں لینے سے انکار کر دیا انہوں نے کہا جی ہمیں یہ نہیں چاہیے ظاہرہاں ایمکیوم پورٹنٹ شپنگ مانگ رہی ہے ایمکیوم آئی ٹی کی منسٹری مانگ رہی ہے اوورسیز پاکستانیوں کی منسٹری مانگتی ہے یہ منسٹری ہمانگتی ہے ایمکیوم ہار جی کی منسٹری لینے سے انہوں نے انکار کر دیا اور اب شنید یہ ہے کہ حکومت نے یقین دہانی کرائی ہے شباز شیف نے کہ ہم آپ کو گورنرشپ کے علاوہ آپ کی مرضی کی دو تین منسٹریز آپ کو دے دیں گے اس یقین دہانی پر پھر آج وزیراعظم کا ووٹ جو ہے وہ ایمکیوم نے کاسٹ کیا ہے اور انہوں نے جو ہے وہ یعنی اچھے بچوں کی طرح مان گئے ہیں وہ جو پہلے ناراض ناراض دکھتے تھے آج انہوں نے ووٹ کاسٹ کر کے شباز شیف کو سپورٹ کر کے اپنی ساری وہ جو اصولی اچانک ایمکیوم انقلابی بن جاتی ہے ایمکیوم اچانک اصولی بن جاتی ہے ایمکیوم اچانک سے جو ہے وہ عوامی بن جاتی ہے اور پھر اچانک سے ڈیل کر کے اور مفامت کر کے اچھے بچوں کی طرح جا کے مان بھی جاتی ہے اچھا جی ایک دو چیزیں میں آپ کے ساتھ اور ڈسکس کر لوں کہ دیکھیں وزیراعظم کا انتخاب تو ہو گیا اکل حلف بھی ہو جائے گا اور وزیراعظم کے انتخاب کے بعد صدر کا انتخاب بھی ہونے جا رہا ہے تو یہ ملکی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہے پہلی مرتبہ کے نامکمل اسیمبلی سے وزیراعظم کا انتخاب ہوا ہے اور نامکمل اسیمبلیوں سے صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے آپ دیکھئے کہ اس وقت ترانوے نشستیں خالی ہیں مختلف صوبوں میں 93 سیٹس خالی ہیں جن کا فیصلہ ہی نہیں ہوا جو طریقہ انصاف کے حصے میں آتی ہیں یہ سیٹیں خالی ہیں اور وزیراعظم کا انتخاب ہو رہا ہے ترانوے سیٹیں خالی ہیں پاکستان بھر میں اور صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اور آپ کوئی پتہ نہیں ہے کہ سینٹ کا بھی انتخاب ہو جائے حالانکہ سینٹ کا انتخاب جو ہے الیکٹورل کالج اس کا یہی ہوتا ہے تمام اسمبلیاں ہوتی ہیں صوبائی اور قومی اسمبلیاں اور سینٹ کا انتخاب بھی عمل میں آ سکتا ہے تو اس انداز میں پہلی مرتبہ یہ پاکستان میں ہو رہا ہے کہ 93 نشستیں خالی ہونے کے باوجود صدر کا انتخاب ہونے جا رہا ہے اور آج وزیراعظم کا انتخاب بھی عمل میں آیا ہے اور سینٹ کا انتخاب بھی شاید عمل میں آ جائے انہی خالی نشستیں ہو تو بہت کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں پہلی مرتبہ آئین اور قانون ایسا لگتا ہے کہ اب صرف کتاب میں بند ہو کر رہ گیا ہے اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گراؤنڈ پر وہ اس کی عملداری دکھائی نہیں دیتی مولانا فضل الرحمن صاحب نے آج کہا ہے کہ ہم سمجھتے تھے کہ 2018 میں دھاندلی ہوئی ہے نہیں جناب وہ کہتے ہیں کہ 2024 میں جو دھاندلی ہوئی ہے اس نے تو تمام دھاندلیوں کے ریکارڈ توڑ دی ہیں کیا مولانا ٹھیک رہے ہیں آدھی بات ان کے ٹھیک ہے واقعی ایسی ہی دھاندلی ہوئی ہے کہ اس کا ایسی ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی کیونکہ ماضی میں کوئی مثال نہیں ملتی کہ فارم 45 کا ریزلٹ میچ نہ کرتا ہو اور 47 اپنی طرف سے بنا کے ڈیکلیئر کر دیا جائے اور اناؤنس کر دیا جائے کوئی اس کی مثال نہیں ملتی میرا خالہ ہے کہ شاید تین یہ تھا نون لکھ کبھی کہ 40-50-60 سیتے یہ جیت پائیں گے کیونکہ لوگ نکلیں گے نہیں پپولاریٹی کے باوجود لوگ نہیں نکلیں گے لوگ نساٹھ ہیں لوگ کو انتخابی نشان نہیں ملے گا لوگ اتنا کشت کاٹیں گے نہیں لیکن کیا ہوا کہ لوگ نکلیں لوگ نے ووٹ کیا اور سب کی توقعات سے بڑھ کر کیا اور ایک ایسا کلیئر مینڈٹ دیا جس میں کسی کوئی بھام ہے ہی نہیں میں پھر کہوں گا کہ نون لکھ والے تو خود کلیم نہیں کرتے کہ وہ جیتے ہوئے ہیں نون لکھ والے آپ نے سنیا آج تک ان کے موہ سے کہہ رہے ہیں جناب یہ سب غلط کہہ رہے ہیں ہم جیتے ہوئے ہیں بلکہ ایسا نقبال کہتے ہیں کہ نہیں جی آپ تو انہوں نے تسلیم کر لیا پارلیمنٹ میں آگے ہیں حلو اٹھا لیا اب انہوں نے مینڈٹ تسلیم کر لیا اچھا شہباز شریف صاحب کہتے ہیں آئیں جی ملکی مفاد میں آگے بڑھتے ہیں اور بھی لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ چھوڑیں جی لڑائی شگڑا آگے بڑھتے ہیں یعنی جو کچھ ہوگیا اس کو قبول کر لو آگے بڑھتے ہیں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ جی آپ غلط کہہ رہے ہیں ہمارا مینڈٹ ہم جیتے ہوئے اور یہ جو حیران کن طور پر ایک فورمیشن بن کر ہمارے سامنے آئی ہے اس پر اب مولانا فضل عمان صاحب یہ تو ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ ریکارٹ اٹھا ہے اور اس کی کوئی مثال نہیں ملتی لیکن وہ یہ ٹھیک نہیں کہہ رہے ہیں کہ ان کے ساتھ دھاندلی ہوئی ہے مولانا کے ساتھ دھاندلی نہیں ہوئی بلکہ مولانا کو تو ایک سیٹ اضافی نور عالم کی مل گئی ہے جو وہ ڈیزرب نہیں کرتے تھے یا جو ان کی سیٹ اوی سیٹ نہیں تھی تو مولانا کے ساتھ دھاندلی نہیں ہوئی ہاں دھاندلی ہوئی ہے اور تاریخی ہوئی ہے یہ بات ان کی بالکل ٹھیک ہے مولانا فضل عمان صاحب کی لیکن اچھا ہے مولانا فضل عمان بھی کہہ رہے ہیں دھاندلی ہوئی ہے تحریکہ انصاف بھی کہہ رہی ہے دھاندلی ہوئی ہے اور بھی شاسی جماعتیں کہہ رہی ہیں تو نون لیگ کا مینڈٹ جو ہے شاید اس کو وہ عزت نہیں مل سکتی جو عزت کسی جیتنے والے کو ملتی ہے اس لیے کہ نون لیگ خود یہ سمجھتی ہے کہ وہ تو جیتی ہی نہیں ہے اور یہ جو شکلوں پر بارہ بجے ہوئے ہیں اس کی بنیادی بجا بھی یہی ہے تو دیکھئے کیسے آگے بڑھتی ہے یہ اسمبلی وزیراعظم بن گئے ہیں اب کل حلف اٹھائیں گے لیکن پرفارم کیسے کرتے ہیں آگے کیسے چلتے ہیں اور مشکل فیصلے کیسے لیتے ہیں کیونکہ مشکل فیصلے لینے کے لیے بہرحال عوام کی حمایت کا حاصل ہونا بہت ضروری ہے عوام کی اگر آپ کو سپورٹ نہیں ہے مشکل فیصلے آپ نہیں کر سکتے آپ مشکل فیصلے کریں گے تو آپ کی ترولنگ شروع ہو جاتی ہے لوگ ساتھ کھڑے نہیں ہوتے ہیں لوگ غصے میں آ جاتے ہیں اور اس کے نتیجے میں ہوگا کیا کہ اگلے الیکشن میں آپ شاید آپ ابھی تو دو چھار جلسے کر لیے تھے آپ کیمپین نہیں کر سکے گئے اگلے الیکشن میں شاید بالکل کیمپین نہ کر سکیں اجازت دیجئے اللہ حافظ